جس مرض کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ہے مطابعہ اور مطابعہ جو ہے بہت بہت زیادہ بیماریوں کی جڑ ہے اب مطابعہ سے ہوتا کیا ہے ایک تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پھر خود انسان جو موٹا ہوتا ہے کام کرنے میں سستی کا شکار کحلی کا شکار پھر جب انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے مطابعہ آ جاتا ہے اسے ایک تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے ٹرائیگلیس رائیڈ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خون گاڑا ہو جاتا ہے چلنے پھرنے میں دشواری بھاگنے دوڑنے میں دشواری یعنی کہ اوورال وہ انسان جو فیزیکلی فٹنس لیول ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا تو رشتوں کے حوالے سے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے انسان جتنا مرضی اس کا رنگ صاف ہو وائٹ کلر کا ہو لیکن جسامت موٹی ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو رشتوں کے حوالے سے انتہائی پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب بھی وہ لڑکی والے کو کوئی دیکھ نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں لڑکی سمارٹ ہے اگر لڑکی سمارٹ ہو خوبصورت لگے گی اگر وہ موٹی ہو تو سب سے پہلے تو اسی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے اسباب سبب کیا ہے کیوں یہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں اس کے سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ درست نہ ہونا اور غزہ کا تعین اچھا نہ کرنا کہ کون سی غزہ ہمیں کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے کس ٹائم پہ کھانی چاہیے کس ٹائم پہ نہیں کھانی چاہیے سب سے بڑا بیگارڈ اب اس میں سب سے بڑا بیگارڈ جو ہوتا ہے ایک تو آج کل اگر مارکٹنگ کے لوگ دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک موٹ سائیکل پہ بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں رات کو آئے کھانا کھایا سو گئے یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد کھانے میں ہم لوگ کیاپ سن کرتے ہیں سب سے زیادہ چاول اور اس کے بعد چکن وغیرہ اور فاسٹ فوڈ وغیرہ اس کے بعد کرتے کیا ہیں یہ تو کھا لیا ایک تو نقصان کر لیا اوپر سے تھڑنا پانی یا کول ڈرنگ تھنڈی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دیتی ہے تو اس سے مطاقہ بڑی جلدی آتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو دائمی قبض ہو جاتی ہے جب قبض ہوتی ہے باترم آپ کو ٹھیک نہیں آئے گا اسٹول اچھے فکے سے پاس نہیں ہوگا تو جسم تو اٹومیٹکلی فربا ہوتا جائے گا تو اس سے مطاقہ پیدا ہو جائے گا جب مطاقہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو کولیس ٹرائیگلس ٹرائیڈ بڑھ جاتا ہے خون گاڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ بیٹھے گا اگر وہ جمعہ پڑھنے چلا گیا ہے یا ویسے کسی جگہ پہ زیادہ تک بیٹھا رہا ہے تو انگیں سو جائیں گی یا بازو سو جائیں گے اگر ایک طرف لیٹا رہا ہے اسی طرح عورتیں ان کے مڈاپے کی بھی ایک دو وجوہات بڑی مین ہیں جب وہ کھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتی زیادہ تھنڈی اگزیاں کھاتی ہیں چیزیں کھاتی ہیں فاسٹ فورڈ کا کسر سے استعمال کرتی ہیں تو پھر انہیں مسئلہ شروع جاتا ہے مہواری کا یعنی کہ منسز کا ٹھیک نہ آنا کم آنا اس ویعہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں ہارمون جو ہیں انبیلنس ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک اور وجہ ہے عورتوں میں بھی جب وہ کھانے کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہوگی تو سٹور اچھا طریقے سے پاس نہیں ہوگا تو انہیں بھی دائمی قبض ہو سکتی ہے جب دائمی قبض ہوگی تو انہیں بھی مٹاپہ فوراں آجے گا یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں مٹاپے کی ہیں ہمیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو غزاؤں کا تعیل کریں کہ زیادہ تھنڈی چیزوں کا کسر سے استعمال میٹھے کا کسر سے استعمال اور اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہی سونا یہ ساری چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا اپنا ڈائیٹ پلان اچھا رکھنا پڑے گا تو پھر جاگی یہ مسئلہ حل ہوگا تو اب آتے ہم علاج کی طرف تو علاج اس کا بڑا آسان سا ہے بڑا سمپل سا ہے سب سے پہلے ہم علاج میں کیا کریں گے کہ غزاؤں کا تعیل کریں گے کہ ہر چیز کھائیں لیکن ایک لیمٹ سے کھائیں صبح کا کھانا جو ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا کریں دپہر کا کھانا وزیروں والا کھائیں رات کا کھانا فقیروں والا یعنی کہ صبح ناشتہ اچھا کھائیں کیونکہ آپ نے دپہر تک کام کرنا ہے دپہر کو اس سے تھوڑا سا کم کھائیں کیونکہ آپ نے شام تک چلنا ہے ٹھیک ہے اور ورگنگ آپ نے کرنی ہے لیکن رات کو کم کھائیں اس لیے کہ آپ نے سونا ہے تو یہ سب سے پہلا کلی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے پھر کھانا جب کھانا اچھی طرح چبا کے کھانا ہے جیسے پہلے بزرگ ہمارے کہتے ہوتے تھے کہ بتیس دان ہے تو بتیس دفعہ لکمے کو چبا کر کھا جائے تاکہ اس میں سلائیوہ تھوک شامل ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر اچھے طریقے سے حضم ہو جائے گا کھانا لیکن ہم کھاتے ہیں جلدی جلدی تو وہ اس سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح پانی جب پیئیں تو ایک گلاس پانی کے تین حصے کریں ایک حصہ پانی کے بیس سپ لینے ہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے چوس چوس کے پانی پیئیں چھوٹے چھوٹے سپ لیں ایک گلاس سے ایک گلاس کے ساٹھ ہون بنتے ہیں اگر آپ حصہ پانی پیئیں گے تو ایک دفعہ تو سنس سڑے گا لیکن آپ ایک ہفتہ کر لیں اس کے بعد اپنا وزن کر لیں تو انشاءاللہ ایک سے دو کلو تین کلو آپ کا وزن کم ہو چکا ہوگا تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا کمال کا نسخہ ہے بڑا آسان سا نسخہ ہے لیکن اس کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں جو ہماری جو کوشش ہوتی ہے آپ لوگ کو اچھی سے اچھی بات بتائیں آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو اچھا گائیڈ کریں تو جب بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگے اس کو آگے شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں اس کے علاوہ جن ساتھوں نے ابھی تک جن پیارے بھائیوں نے بہنوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں نسخہ نوٹ فرمالیں آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے لینا ہے پودینہ خوشک ساف سترا اجوائن اجوائن کے بعد آپ نے لینا ہے میتھی دانا اس کے بعد آپ نے لینا ہے کلونجی یہ آپ کی ہوگئی چار چیزیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے زیرا زیرا آپ نے لینا ہے بلیک والا وہ بھی آپ نے یہ پانچ چیزیں ہوگی پانچوں آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد پچاس گرامی آپ نے اچھی ساف ستری آپ نے سنا مکھی لینی ہے اس کے صرف پتے لینی ہے ڈنڈی نہیں لینی یہ چیزیں ہوگئیں چھے چھے چیزیں آپ نے لینی ہے اس کا آپ نے کرنا ہے پاودر لیکن اس سے پہلے آپ نے نمک شامل کر لینا ہے وہ آپ نمک تام سادہ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں بلیک نمک بھی کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے آٹھ چیزوں کو آپ نے اچھی طرح صفو بنانا ہے پاودر کرنا ہے پاودر کر کے ہاف تیس پون صبح نیم گرم پانی کے ساتھ اور ہاف تیس پون شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ اب وہ جو نیم گرم پانی ہے وہ کون سا ہونا چاہیے ایک گلاس گرم پانی لیں اس کے اندر ایک چمچ شہد ملا لیں اور اس میں کم از کم جو لیمن ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ وہ بھی نچوڑ لیں تو یہ والا جو پانی ہے اس کے ساتھ دوائی لینی ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ کا پانچ سے چھے کلو بزن کم ہو جائے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ہماری جو بھی ویڈیو ہو سے غور سے پوری سنا کریں اسلام علیکم سب سے میں آپ سے ایک چیز پوچھنے چاہوں گا آپ نے جو بیماری ہے اس کا علاج بتا دیا اس کا پرہیز بتا دیا لیکن آپ ہمیں کچھ چند ایکسسائز بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ گھر میں یا گرونڈ میں ایکسسائز کریں اس سے بھی ان کو فرق پڑے جی بڑا زبردست سوال ہے یہ ایکسسائز یہ تو جوز ہے اگر ہم گاؤں میں جاتے ہیں لوگ زمیدار ہیں وہ فصلوں میں کام کرتے ہیں ان کا جسم نہیں بڑھتا جلدی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں اگر ہم اتھلیٹ دیکھتی ہیں کرکٹر دیکھتے ہیں اگر کرکٹ میں چلے جائیں فوٹبال میں چلے جائیں بیڈمنٹن میں چلے جائیں کسی بھی تراکی میں چلے جائیں جتنے بھی ہمارے سپورٹس کے کھلاڑی ہیں وہ سارے بڑے فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں بنیادی وجہ کے ہم ایکسسائز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ صبح نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ تک ایکسسائز ضرور کریں اس میں پہلے چیل قدمی آہستہ سکھ کریں پھر تیز دیز کریں اس کے بعد پھر ہم ایکسسائز کریں ایکسسائز کے والے سے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو ہم ایک ویڈیو شیئر کریں گے اس میں ہم ایکسسائز کے طریقے بتائیں گے کہ مطابق لیے کونسی ایکسسائز ہونی چاہیے فیل وقت آپ آپ نے رننگ کرنی ہے پہلے آپ نے تیز دیز چلنا ہے اور رننگ کرنی ہے انشاءاللہ ایکسسائز کی ویڈیو کچھ حصے تک آپ اپلوڈ کر دی جائے گی